اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ دیکھ رہ رہوانی علاج افیشل یوٹیوب چینل آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو خاص رزق کا وظیفہ بتائیں گے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسم الرزاقوں کا خاص عمل ہے اس سے پہلے نہ ہی یہ عمل آپ نے کسی سے سنا ہوگا نہ ہی آپ نے یہ عمل کیا ہوگا جس قدر آج ہم مجرد عمل بتائیں گے جو شخص اس عمل کو اس طریقے سے کر لے گا انشاءاللہ تعالیٰ رزق کے دروازے اس کے لئے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کھول دے گی اس لئے کہ اللہ کے اسم الرزاقوں یہ خاص رزق کے حوالے سے ہے جو شخص اس کو اپنا معمول بنا لے تیپڑنے کا اس کے رزق میں اتنی برکت ہوتی ہے کہ کبھی اس نے سوچا بھی نہیں ہوگا انشاءاللہ جس طریقے سے آج ہم آپ کو بتائیں گے اگر آپ دوست اس طریقے سے اس عمل کو کر لیتے ہیں تو انشاءاللہ آپ کے دوست حباب بھی آپ سے رزق کا راز پوچھیں گے کہ آپ نے کون سامل کیا جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی جلدی آپ کو اتنا رزق عطا فرما دیا ہے تو آپ دوستو آج ہم نو طریقے آپ کو بتانے والے ہیں آخر میں ہم آپ کو خاص طریقہ بتائیں گے جو آپ نے اس ویڈیو کے شروع میں آپ نے ٹائٹل پر بھی دیکھا ہے کہ اپنا سب کچھ ذاتی حاصل کرنے کے لیے اس الرزاقوں کو کس طریقے سے پڑھا جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ مدد فرمائیں گے سب سے پہلے آپ دوست رزارش ہے جنہوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنے تاکہ ہماری ہار آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ کو ملے تاکہ آپ پھر ہمارے چینل کا وظیفہ کریں تو آپ کو انشاءاللہ اس کا پورا پورا فائدہ بھی ہو تو سب سے پہلا طریقہ اس کا جو ہے جو شخص اس کو نہار مو بیس مرتبہ پڑھنے کا معمول بنا لے گا الرزاق کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو اسم الرزاقو ہے اس کو جو شخص نہار مو بیس مرتبہ پڑھنے کا معمول بنائے اللہ تبارک و تعالیٰ ایسا ذین عطا فرماتا ہے جو باریکیوں اور مشکلات کو سمجھ لیتا ہے یعنی کہ اس کا حفظہ اتنا مضبوط ہو جاتا ہے جس کا کبھی اس نے تصور بھی نہیں کیا آپ اپنے بچوں کو بھی یہ بتا سکتے ہیں اگر ان کے حفظے کمزور ہیں ان کے لئے بھی یہ عمل کیا جا سکتا ہے اور اسی طرح جو شخص اپنے مکان کے چاروں کنوں میں نماز صبح سے پہلے دس دس مرتبہ یہ اسم پڑھ کر دم کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر رزق کے دروازے انشاءاللہ و تعالیٰ کھول دیں گے بیماری اور مفلسی اس کے گھر میں ہرگز نہ آئے گی یعنی کہ بیماریاں جن کے گھروں کو گھیرے ہوئے ہیں وہ بھی اس عمل کو کریں مفلسی جن کے گھر سے نہیں جاتی وہ بھی اس عمل کو کریں انشاءاللہ و تعالیٰ اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر اپنا فضل فرما دیں گے تو کرنا کیا ہے پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ دائیں کونے سے آپ نے اس عمل کو شروع کرنا ہے اور آپ کا موقع کی بلا کی جانب ہونا چاہیے اگر آپ اس دوسرے نمبر والے عمل کو کر رہے ہیں تو پھر آپ نے جو آپ کو طریقہ بتایا گیا اس طریقے سے آپ نے اس کو کرنا ہے انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا اس کے ساتھ ہی اس کا تیسرا پڑھنے کا طریقہ یہ ہے جو شخص عشاء کی نماز کے بعد سر ننگا کر کے یارزاکو ترزکو منتشاؤ یارزاکو اتنے سے الفاظ پڑے گا گیارہ مرتبہ اولہ خدرود پاک اکتالیس روز تک پڑے گا اس کے لئے رزق کے دروازے کھول دیے جائیں گے اور اس کا چوتھا طریقہ جو ہے وہ کوئی اس عسم کو پانچ سو پنتالیس بار رزا نہ پڑے کسی بھی وقت میں رزق اس کا کشادہ ہوگا دشواری اس کے پاس قریب سے بھی نہیں گزرے گی اور اسی طرح اس کا پانچمہ طریقہ جو ہے جو اس عسم کو روزانہ تنہائی میں ایک ہزار مرتبہ پڑتا ہے اللہ تبارک و تعالی انشاءاللہ اس سے روحانیت میں خاص مقام عطا فرماتے ہیں اور پھر اسی طرح اس کا چھتا طریقہ کار جو ہے اور اس کا فائدہ پڑھنے کا کیا ہے جو ہر نماز کے بعد اس کو پڑھنے کا یعنی کہ یا رزاقوں کو پڑھنے کا معمول بنائے گا غیب سے اللہ اسے رزق عطا فرمائے گا اور پھر ساتمہ طریقہ اور ساتمہ فائدہ اس کا یہ ہے جو شخص اس عسم کو سترہ بار اس شخص کے سامنے پڑھیں جس سے کوئی حاجت ہو جس سے کوئی مطلب ہو جس سے کوئی کام ہو تو وہ حاجت وہ کام انشاءاللہ و تعالی وہ اس کا پورا کرے گا یعنی کہ جب آپ کو کسی سے کوئی کرز لینا ہو کوئی حاجت ہو کوئی بھی مشکل ہو آپ اس عسم کو سترہ بار پڑھ کر اس کے سامنے جائیں اس پر دم کر دیں پھر اپنی بات اس سے کہیں وہ آپ کی بات کو مانے گا اور پھر اس عسم کو آٹھوںہ طریقہ اور آسفوںہ فائدہ اس کا یہ ہے جو اس عسم کو سو بار قیدی کے رہائی کے لیے پڑھے گا اور انشاءاللہ وہ قیدی کو بھی خلاصی ملے گی اور اگر بیماری کی صحت کے لیے پڑھے گا تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی اس سے شفاعت آپ فرمائیں گے اب چلتے ہیں آخری طریقہ جو میں نے آپ کو سب سے پہلے کہا تھا کہ آخر میں آپ کو ایک خاص طریقہ بتائیں گے اور وہ خاص طریقہ یہ ہے کہ جو شخص اس عسم کو فجر کے فرض اور سنتوں کے درمیان میں یعنی کہ جب فجر کی نماز آپ نے پڑھ لینی ہے دو سنتیں پڑھنی ہے فرض نہیں پڑھنے سنت اور فرضوں کے درمیان میں آپ نے اکتالیس دن تک ساڑھے پانچ سو مرتبہ یعنی کہ پانچ سو پچاس مرتبہ اس عسم کو رزانہ پڑھنا ہے وہ دولت مندی ایسی ملے گی اسے ایسا اللہ تبارک و تعالی کرم نوازی فرمائیں گے کہ آپ نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا لیکن اس کے لیے ایک شرط ہے کہ نماز فجر آپ نے جماعت سے ہی پڑھنا ہوگی اور اس عسم کے اول اور آخر میں گیارہ گیارہ مرتبہ درود پاک پڑھنا بھی شرط ہے یہ دو شرطیں ہیں ایک تو فرجر کی سنتوں اور فرضوں کے درمیان میں پڑھنا ہے جنواز باجماعت پڑھنا ہی ہے اور اول آخر گیارہ گیارہ مرتبہ درود پاک ضرور پڑھنا ہے اور پانچ سو پچاس مرتبہ آپ نے یا رزاکو یا رزاکو اکتالیس دن تک پڑھنا ہے اور اکتالیس دنوں کے اندر اندر انشاءاللہ تعالی سب کچھ آپ کو مل جائے گا جو آپ اللہ کی بارگاہ میں پڑھتے وقت تصور میں رکھیں گے وہ بنگلہ رکھیں وہ گاڑی رکھیں گھار رکھیں مکام رکھیں جو بھی تصور میں رکھیں گے انشاءاللہ اللہ تعالی کی ذات عطا فرمائے گی اس کے ساتھ اجازت دیجئے اللہ حافظ